اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں finally nested loop کے بارے میں تو nested loop کیا ہوتا ہے basically ایک loop کے اندر کوئی دوسرا loop inner loop ہوتا ہے کسی ایک loop کے اندر فور جیسے فور loop ہے اس کے اندر ایک اور دوسرا loop ہو گیا ہے تو اسی کو بولتے ہیں ہم nested loop تو یہ کیا کام کرتا ہے اور کیسے اس کے ساتھ deal کر سکتے ہیں finally آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں ایک فائل کریٹ کر لیتا ہوں فور یا پھر nested loop کے بارے میں فور nested loop ٹھیک ہے فور nested dot html ٹھیک ہے تو یہاں پھر میں سب سے پہلے کیا کروں گا syntax اس کا سیم ہوتا ہے جیسے فور loop کا ہم نے کل دیکھا تھا سب سے پہلے فور کی ورڈ then initialization then conditions then operator یا تو decrement یا پھر increment ٹھیک ہے تو اس کے اندر کوئی code ہم block لکھتے ہیں مطلب کوئی جو ہماری condition tree ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ code execute ہو جاتا ہے then اسی کے اندرے میں ایک اور فور loop کا use کر لیتے ہیں اور وہ code ہمارا اس code کے بعد run ہونے کے بعد improperly run ہو جاتا ہے تو کیسے ورک کرتا ہے دیکھ لیتے ہیں میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ script tag لے لیتا ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں فور کی ورڈ لکھتا ہوں سب سے پہلے فور loop انٹر کر لیتا ہوں میں فور ٹھیک ہے اور اس کے اندرے سب سے پہلے میں کیا کروں گا ایک variable لوں گا جس کے اندر value assign کر دوں گا 0 i equal to 0 ٹھیک ہے i equal to 0 and semicolon کے اندرے مجھے provide کرنا ہے semicolon کے outside مجھے ابھی condition provide کرنی پڑے گی تو i less than 50 تو i less than 50 ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں again increment operator کا use کر سکتا ہوں تو i plus plus ٹھیک ہے اب اس کے اندر مجھے کیا کرنا ہے document.write i کو کروں گا میں document.write i کو میں نے print کر لیا perfectly i کو print کر لیا تو اس کا مطلب ہی ہے کی میرا i کی value جو 0 سے لے کے 14 تک print ہو جائے گی 15 تک یہ loop آئے گا تو یہ 50 less than 50 condition false ہو جائے گی وہاں پہ میرا loop exist ہو جائے گا لیکن میں اس کے اندر اور loop use کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا variable نام define کر دوں گا j اور basically یہ میرا nested loop ہونے والا ہے مطلب ایک loop کے اندر کوئی دوسر loop ہوتا ہے تو nested loop اس کو بول دیتے ہم ٹھیک ہے تو میں ایک کام اور کرتا ہوں یہاں پہ 4 loop enter کر لیتا ہوں سب سے پہلے 4 ٹھیک ہے and j equal to 0 ٹھیک ہے j equal to 0 perfectly again semicolon and j greater than 10 perfectly i will write simple 30 کر لیتا ہوں یار ٹھیک ہے j plus plus کر لیتا ہوں perfectly document dot write and i will write j perfectly all right میں ایک کام کرتا ہوں اس کو copy path کر لیتا ہوں یار سب سے پہلے copy path کر لیتا ہوں ctrl plus v کر لیتا ہوں اس کو اور جیسے میں enter کروں گا تو اب یہاں ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو guys اس کو اور better سے ہم کیسے understand کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی بات کر لیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے document dot write یہاں پہ i value is properly print کر دیا ہے پہ ٹھیک ہے لیکن کروں گا کیا اس سے بہت جدھ بڑا ہو جائے گا میں یہاں کرنا ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں 15 یہاں پہ ٹائپ کر دیا ٹھیک ہے 15 all right تو document dot write مطلب جو میری i value ہوگی جیسے میرا outer loop ہوگا basically میں bold کروں گا اس text کو بیسکلی ٹھیک ہے bold میں اس کو کیا اگر میں اس کو bold take اس کو من میں لکھوں گا outer loop perfectly can continent کر رہا ہوں basically plus کا use کر کے plus کا use کر کے بیسکلی can continent کرتے ہم javascript کے اندر اور یہاں پہ میں جو میری i کے value ہوگی وہ print کر دوں گا اور again میں یہاں پہ کروں گا br line مطلب میں new line س وہ print ہو جائے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آرہا کی کیا ہو رہا یہاں پہ دیکھ اس کو اور understanding کرنے کے لئے مجھے یہاں پہ کرنا پڑے گا یہاں پہ جائے میرا inner loop ہوگا ٹھیک ہے double coat کے اندر میرا inner loop print ہوگا can continent کر رہا ہوں میں کس کو j کو j میرا اس اندر اندر کر دیکھ اس کے انسائیڈ میں اگین نیو لائن میں بریک بی آر کا بریک کر دوں گا ٹھیک ہے ہی چیمن کا ٹیک ہوتا بیسک لئے ٹھیک اب ہی دیکھ دیکھ سکتے سب سے پہلے loop outer loop 0 سب سے پہلے مجھے پہ اس پہ دیکھ دیکھ تاک پول دیکھ ٹھیک ہے اب دیکھ یہ مجھے کیا دیکھ رہا سب سے پہلے outer loop 0 outer loop 0 کیسی آیا اس کے وارے مبات کرنا آل دیکھ میں 4 keyword ڈکھا i value 0 دے رکھی ہے دن یہ condition check کرے گا i value 5 less than ہے اور بس لئے condition true ہو جاتی ہے پھر کیا کرے گا document dot write کے اندر جو i کو type کیا ہے وہ i value 0 تھی وہ print ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ value میرے print ہو جاتی ہے لیکن پھر یہ جائے گا اس loop کے اندر j value 0 ہے کیا j value less than 15 ہے obviously ہے تو کیا کرے گا یہ یہ پہ آکے j value یہ 0 print کر دے 0 اس کی value تھی print کر دے گا again یہ آئے گا باہر جائے گا اب یہ کیا کرے گا اس plus operator مطلب plus کرے گا by value اس کی plus value ہو جاتی ہے مطلب ایک اس کے اندر 0 کے اندر add ہو جائے گا 0 plus 1 equal to 1 ہو جائے گا مطلب یہ j value کیا ہو چکی ہے 1 ہو چکی ہے guys j value 1 ہو چکی ہے اب condition چیک کرے گا کیا j value 1 ہے 15 سے less than ہے obviously ہے تو یہ میرے پاس کیا print ہو جائے 1 print ہو جائے 0 کے بعد 1 print ہو جائے 2 کیسے آیا دیکھئے اس کے اندر ایک اور print ہو جائے گا ایک ایک add کرتا جائے گا basically یہ کیا اب کیا ہو گیا j value 1 plus 1 equal to 2 2 j value ہو چکی ہے کیا j value 2 15 less than 15 less than ہے obviously ہے تو کیا print کر تو j کو ایس 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 کرتے چلتا جائے جائے فالس ٹھیک ہے condition ہو جاتی ہے فالس تو یہ loop exit ہو جائے گا پھر یہ check کرے گا کیا i value ابھی اس میں add کر دے گا i value کیا ہو جاتی 1 less than outer loop less than i value 5 سے less than ہے obviously condition true again یہ اس کے اندر جائے 1 کے اندر ٹھیک ہے ایسے سے 4 بار پرنٹ کرے گا آپ دیکھ چکتے ہیں یہ آپ کو 4 outer loop basically bolt کے اندر آپ 4 ہی ملے گا 4 کی نیچے کوئی نہیں ہے تو ایک loop کے اندر دوسرے loop کو ہم ایسے چلا سکتے اس کو بولتے ہیں جو نیست loop جو بہت زیادہ یوز فول